کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی نئی جگہ پر جائیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پر میں پہلے بھی آیا ہوں پر یاد نہیں آتا کب حقیقت میں یا خواب میں یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہی دوستوں میں اسی جگہ بیٹھ کر یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اس کنڈیشن کو سائنٹیفک ٹرم میں دے جاوو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم واقعی یہ سب پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں مگر خواب میں ہندویزم کے ماننے والے کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پچھلی زندگی یعنی پچھلے جنب میں ہوا تھا روحانیت کا علم رکھنے والے یہ مانتے ہیں کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوتے یعنی جب ہم روح کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہماری ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ساری یادیں مٹا دی جاتی ہیں دراصل یہ ڈیجیوو اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ سب کچھ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سائنس کنیشن میں دھت کچھ سائنٹیسٹ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا میں یعنی کسی پیرلل یونیورس میں السلام علیکم میں ہوں مزر عزیز اور سائنس ٹیچر کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دی جا وو کے پیچھے چھپی ساکالوجی کے بارے میں جانیں گے کہ دی جا وو کوئی منٹل علنس ہے یا کچھ اور دراصل دی جا وو ایک فرنچ ورڈ ہے جس کا انگلیش میننگ ہے already seen کسی چیز کو دیکھ کے یہ احساس ہونا کہ یہ چیز میں نے پہلے بھی دیکھی ہے یا یہ سیچویشن مجھے پہلے بھی پیش آئی ہے اسے دی جا وو کہتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگ اپنی زندگی میں دی جا وو اکسپیرینس کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دی جا وو شاید کوئی منٹل علنس ہے لیکن نہیں یہ کوئی منٹل علنس نہیں بلکہ ایک منٹل سٹیٹ ہے لیکن یہ منٹل سٹیٹ اتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ چیز واقعی اس کے ساتھ پہلے ہو چکی ہے یا نہیں دی جا وو سے متعلق جتنی بھی تھیوریز دی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ ترکہ تو کوئی لوجیکل اور سائنٹیفک سینس ہی نہیں بنتا اگر کسی تھیوری کو کسی حد تک صحیح مانا بھی جا سکتا ہے تو وہ ہے ڈریم بیسٹ تھیوری اس تھیوری کے مطابق دراصل ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم سونے سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں خواب میں بھی وہی نظر آئے مثال کے طور پر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے گئے ہیں اور صبح اڑتے ہی ہمیشہ کی طرح آپ اپنا خواب بھول چکے ہوتے ہیں اور پھر جب حقیقت میں آپ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں اس تھیوری کو کسی حد تک صحیح مان سکتے ہیں لیکن دی جا وو کو سب سے بہتر ایکسپلین کیا ہے سائکالوجی نے جو کہ کہتی ہے کہ دی جا وو ہوتا ہے میموری مسمیچ کی وجہ سے میموری مسمیچ کی ہی وجہ سے ہمیں لگتا ہے جو بھی ہم فیل کر رہے ہیں وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری میموری کام کیسے کرتی ہے دراصل ہماری میموری کے دو پارٹ ہوتے ہیں شورٹ ٹرم میموری and long term میموری شورٹ ٹرم میموری میں باہر سے آنے والی انفرمیشن کو اپنے اندر پروسس کیا جاتا ہے شورٹ ٹرم میموری کی بہت ہی limited capacity ہوتی ہے اس میموری میں جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ جلد ہی غائب ہو جاتی ہے اور long term میموری میں جا کر سٹور ہو جاتی ہے اس کے برقص long term میموری کی capacity unlimited ہوتی ہے جس میں ہماری پوری زندگی کی انفرمیشن سیو ہوتی ہے جسے ہم کبھی بھی تھوڑا دھیان دینے پر دراصل ڈیجا وو ایک سرکٹ بریک کی طرح ہوتا ہے جو کہ شورٹ ٹرم میمری اور لانگ ٹرم میمری میں کنیکشن ٹوٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے ڈیجا وو میں سینسری انفرمنٹل انفرمیشن شورٹ ٹرم میمری کو بائی پاس کر کے ڈیریکٹ لانگ ٹرم میمری میں چلی جاتی ہے اب کیونکہ لانگ ٹرم میمری میں ساری انفرمیشن شورٹ ٹرم میمری سے ہو کر ہی جاتی ہے تو ایسے میں جب اچانک کوئی انفرمیشن شارٹ ٹرم میموری کو بائی پاس کر کے لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے تو شارٹ ٹرم میموری ہمیں یہ فیل کراتی ہے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ پہلی ہو چکی ہوگی تب ہی یہ انفرمیشن الٹی ایم میں موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ نظارہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یا یہ سٹیٹویشن میرے ساتھ پہلے بھی پیش آئی ہے اگر آپ کو ڈی جو ہونے کی وجہ سے مجھ آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر نہیں آئی تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آکر کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو میں دوست کو ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ